اسلام علیکم دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنی چینل چاکنڈکسٹر اکیڈمی پہ جیسا کی آپ ابھی تک ہماری ویڈیوز دیکھ چکے ہوں گے کہ اس میں ہم جو ہمارے نساب میں شامل اہم تحقیق نگار کو پڑھ رہے ہیں اس میں ہمارے ایک آج کے جو تحقیق نگار ہیں وہ ہیں انتیاز علی ارشی ان کا نام ہے انتیاز علی خان ارشی انتیاز علی خان ارشی کی پیدائش انیس سو چار میں رامپور میں ہوئی تھی انتیاز علی ارشی کو ہم ماہر غالبیات کی حیثیت سے جانتے ہیں انتیاز علی خان ارشی کی وفات انیس سو اکیاسی عیسوی میں رامپور میں ہی ہوئی تھی انتیاز علی خان ارشی رزا لائبریری کے نازم انیس سو تیتس میں مقرر ہوئے تھے اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا قاضی عبدالودود صاحب کو قاضی عبدالودود صاحب پٹنا میں خدا وکش لائبریری سے منسلک تھے اور انتیاز علی خان ارشی جو کی رزا لائبریری رامپور کے نازم مقرر ہوئے تھے انتیاز علی خان ارشی غالب مہریات کے نام سے جانے جاتے ہیں جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں انتیاز علی خان ارشی نے دستور الفصاحت کو جدید تحقیق کی روشنی میں مرتب کیا تھا غالب کے تمام مدون اور غیر مدون کلام کو انتیاز علی ارشی نے ہی مرتب کیا ہے رانی کیتکی کی کہانی کو انتیاز علی خان ارشی اور ہمارے دوسرے محقق مولوی عبدالحق صاحب نے مل کر مرتب کیا تھا اب ہم انتیاز علی خان ارشی کے مرتب کردہ پسانیت کو دیکھتے ہیں دیوان غالب دیوان غالب جو کی انتیاز علی خان ارشی نے غالب کا مکمل کلام تاریخی ترطیب کے ساتھ مرتب کردیا تھا جو کی 1958 میں انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا مقاطب غالب جو کی 1937 میں ترطیب دیا گیا اس میں ارشی نے وہ خطوط شامل کیے تھے جو کی غالب نے نواب یوسف خان نازم اور نواب کل ولی خان کو لکھے دے اسی طرح فرہنگ غالب جو کی 1947 میں ترطیب دیا گیا اور انتخاب غالب یہ چاروں غالب سے متعلق جو غالب کا کلام تھا یہ سب ان کے خطوط ان کا فارسی کلام انتخاب غالب میں فارسی اور اردو اور فارسی کا کلام تھا جو کی غالب نے نواب کل ولی خان کو بھیجا تھا وہ اس میں انتخاب غالب میں انتیاز علی خان عرشی نے مرتب کیا انتیاز علی خان عرشی نے اس کے علاوہ سلک گوھر جو کی انشاءاللہ خاہنشاہ کی غیر منکوتہ کتاب تھی اس کو بھی مرتب کیا انہوں نے باغ اردو کو بھی ترطیب دیا انتیاز علی خان عرشی کے اور کارناموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تاریخ اکوری کو بھی مرتب کیا نادرات شاہی اور قاتب برحان کا پہلا مسودہ بھی انتیاز علی خان عرشی نے مرتب کیا تھا اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انتیاز علی خان عرشی نے بہت ہی اہم کارنامہ انجام دیئے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو